اسلام علیکم فرنس میں ہوں سجاد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سجاد کیریشن سو گئیز آج میں حاضر ہوں ایک اور نیو انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تو گئیز جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ نے اس ویڈیو کے سٹارٹنگ میں دیکھا ہوگا تو گئیز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ آپ اس طرح کا سٹیٹس کیسے بنائیں گے سو گئیز آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے آپ نے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ جا سکے اور آپ بھی بہت ہی آسانی سے اس طرح کا سٹیٹس بنا سکیں سو گئیز بغیر ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے کائن ماسٹر اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے کائن ماسٹر کو اوپن کرنے کے بعد یہاں سے پلس والے سائن پر کلک کریں اور یہاں سے سکسٹین بائی نائن ریشو کو سیلیکٹ کر لیجئے اس کے بعد یہاں سے بیگراؤن پر کلک کر کے ایک بلیک بیگراؤن کو انسٹ کر لیجئے اس کے بعد اس کی ڈیوریشن کو آپ بڑھا دیجئے جہاں تک سٹیٹس بنانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد سیمپلی یہاں سے اوکے کر دیں اتنا کرنے کے بعد گائز ابھی آپ نے یہاں پر ایک گرل والی پی این جی ایمیج کو ایڈ کر لینا ہے تو اس کے لیے آپ نے سٹارٹنگ میں آنا ہے اور یہاں سے لیئر پر کلک کر کے میڈیا پر کلک کرنا ہے اور گائز یہاں سے آپ نے یہ گرل والی پی این جی ایمیج کو ایڈ کر لینا ہے تو گائز اس گرل والی پی این جی ایمیج کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کر اسے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا تو گئیز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے یہاں سے پکڑ کے بڑا کر لینا ہے کچھ اس طرح سے بڑا کرنے کے بعد لیفٹ سائیڈ میں آپ نے لے جانا ہے اور یہاں پر آپ نے اسے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی لیئر کو پراجر کے اینڈ تک لے جانا ہے جہاں تک آپ کا بیگراؤنڈ ہے اور اس کے بعد سمپلی یہاں سے اوکے کر دیں ٹھیک ہے فینس اس کے بعد گئیز یہاں پر آپ نے کپل والی پینجی ایمیج کو ایڈ کرنا ہے تو اس کی لیے آپ نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آنا ہے اور یہاں سے لیئر پر کلک کر کے میڈیا پر کلک کرنا ہے اور گئیس یہاں سے آپ نے یہ والی کپل والی ایمیج کو ایڈ کر لینا ہے تو گئیس اس کپل والی پینجی ایمیج کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کر اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا سو گئیس ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے یہاں سے پکڑ کے تھوڑا سا بڑھا کر لینا ہے بڑھا کرنے کے بعد اس ایمیج کو آپ نے یہاں پر رکھ دینا ہے تو یہ زیادہ بڑی ہوگئے میں اسے تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں آپ اپنے حساب سے اسے سیڈ کر لیجئے گا اس کے بعد اسے آپ نے یہاں پر رکھ دینا ہے یہاں پر رکھنے کے بعد آپ نے اس کی لیئر کو پراجر کے اینڈ تک لے جانا ہے جہاں تک آپ کا بیگراؤنڈ ہے اور اس کے بعد سمپلی یہاں سے اوکے کر دیں ٹھیک ہے فینس اتنا کرنے کے بعد گائز ابھی آپ نے یہاں پر ایک کلر والے ویڈیو کو ایڈ کر کے انہیں کلر دینا ہے تو اس کے لیے آپ نے سٹارٹنگ میں آنا ہے اور یہاں سے لیئر پر کلک کر کے ایک میڈیا پر کلک کرنا ہے اور گائز یہاں سے آپ نے یہ کلر والے ویڈیو کو ایڈ کر لینا ہے تو اس کلر والے ویڈیو کا لنک بھی آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کر آپ اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا اور اس کے بعد کلر والے ویڈیو کی لئر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے سکرول داؤن کرلیں بلینڈنگ پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے ملٹیپلای پر سیڈ کردینا ہے اور اس کے بعد سیمپیلی یہاں سے اوکے کردیں ٹھیک ہے فینس اس کے بعد گائز یہاں پر ابھی آپ نے تیکس لکھ دینا ہے جیسے true love یا پھر love you جو بھی آپ لکھنا چاہیں تو اس کے لئے آپ نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آنا ہے سٹارٹنگ میں آنے کے بعد یہاں سے layer پر کلک کریں اور اس کے بعد یہاں سے text پر کلک کرتے ہیں اور گئیز یہاں پر جو ہے میں لکھ لیتا ہوں true love لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ جو بھی لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں تو گئیز یہاں پر true love لکھنے کے بعد آپ نے یہاں سے ok کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد گائیز یہاں سے ڈبل اے پر کلک کریں اور گائیز یہاں سے آپ نے یہ والے فونٹ سٹائل اسے دے دینا ہے یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے آپ نے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے سیمپلی یہاں سٹور پر کلک کر کے اسے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا سو گائیز ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے یہ والا فونٹ سٹائل اپلائی کر دینا ہے اپلائی کرنے کے بعد سیمپلی یہاں سے اوکے کر دیں اوکے کرنے کے بعد گائز ان ٹیکس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں بڑا کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے رکھ دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کی لیئر کو پراجیکٹ کے انڈ تک لے جانا ہے جہاں تک آپ کا بیگراؤنڈ ہے اور اس کے بعد سیمپلی آپ نے یہاں سے اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے فینس اتنا کرنے کے بعد گائز ابھی آپ نے ان ٹیکس کو کلر کرنا ہے تو ٹیکس کو کلر کرنے کے لیے آپ نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آنا ہے سٹارٹنگ میں آنے کے بعد یہاں سے لیئر پر کلک کریں اور یہاں سے میڈیا پر کلک کر دیں اور گئیس یہاں سے آپ نے یہ کلر والے ویڈیو کو ایڈ کر لینا ہے تو گئیس اس کلر والے ویڈیو کا لنک بھی آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گا وہاں سے جا کر اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا سوکر اس کلر والے ویڈیو ایڈ کرنے کے بعد اسے آپ نے یہاں سے پکڑ کے یہاں پر لے گیا نہ ہے اوپر ٹھیک ہے آپ نے ان ٹیکس کے اوپر آپ نے اس کلر والے ویڈیو کو رکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں سے سکرول ڈاؤن کر لیں یہاں سے آپ چلے جائیں بلینڈنگ والے آپشن میں بلینڈنگ پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے اسے ملٹی پلائے پر سیڈ کر دیں اور اس کے بعد سیمپلی یہاں سے اوکے کر دیں ٹھیک ہے فینس اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایک لائٹ کو ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو لائٹ کو ایڈ کرنے کے لئے آپ نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آجانا ہے سٹارٹنگ میں آنے کے بعد سیمپلی یہاں سے لیئر پر کلک کریں اور اس کے بعد اوولے پر کلک کر دیں اور یہاں سے آپ نے ایک اوولے کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے جس کا نام ہے لائم لائٹ یہ رہا ٹھیک ہے تو آپ نے ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے آپ نے جو ہے یہاں سے نیچے آ جانا ہے لسٹ میں آپ کو ایک option مل جائے گا get more کا آپ نے اس پر کلک کر کے اس overlay کو download کر لینا ہے ٹھیک ہے تو guys download کرنے کے بعد آپ نے اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ والی light پر کلک کر کے آپ نے اسے insert کر لینا ہے اور اس کے بعد simply یہاں سے ok کر دیں ٹھیک ہے friends اس کے بعد guys آپ نے اس light کو یہاں سے پکڑ کے تھوڑا چھوٹا کر لینا ہے چھوٹا کرنے کے بعد guys آپ نے اسے تھوڑا سا اس طرح سے rotate کر لینا ہے تو روٹیٹ کرنے کے بعد اس لائٹ کو آپ نے اس کورنر پر رکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی لیئر کو بھی پراجیکٹ کے انڈر تک لے جانا ہے جہاں تک آپ کا بیگراؤنڈ ہے اور اس کے بعد سیمپلی یہاں سے اوکے کر دیں ٹھیک ہے فینس اتنا کرنے کے بعد ابھی آپ نے یہاں پر ایک اینیمیشن والے ویڈیو کو ایڈ کر لینا ہے تو اسے ایڈ کرنے کے لیے آپ نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آنا ہے اور یہاں سے لیئر پر کلک کر کے میڈیا پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے یہ اینیمیٹیڈ والے ویڈیو کو ایڈ کر لینا ہے تو اس اینیمیٹیڈ ایفیکٹ والے ویڈیو کا لنک بھی آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کر اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر لیجے گا تو ویڈیو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے سپلٹ سکرین پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اسے فل سکرین پر سیٹ کر دیں اور اس کے بعد یہاں سے اوکے کر دیں اس کے بعد گئیز اسی ایفیکٹ والی ویڈیو کی لیئر کو سیلیکٹ کر لیں لیئر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپشن میں سے سکرول ڈاؤن کر لیں یہاں سے آپ چلے جائیں بلیننگ والے آپشن میں بلیننگ پر کلک کرنے کے بعد اسے یہاں سے سکرین پر سیٹ کر دیں اور اس کے بعد سیمپلی یہاں سے اوکے کر دیں ٹھیک ہے فینس فائنلی جو ہے گائز ابھی آپ نے یہاں پر ایک آوڈیو کو ایڈ کر لینا ہے تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آنا ہے سٹارٹنگ میں آنے کے بعد یہاں سے آوڈیو پر کلک کریں اور گائز اپنی گیلری میں سے اپنی پسند کا کوئی بھی سونگ آپ ایڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو گائز ایز ایکزمپل میں یہاں سے یہ والا میوزک لے لیتا ہوں ٹھیک ہے تو گائز میوزک ایڈ کر لیا ہے ابھی گائز میں آپ کو یہ پلے کر کے دکھا دیتا ہوں سو گائز جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو جو ہے فلی بن چکا ہے تو گائز ابھی آپ نے اس ویڈیو کو سیو کر لینا ہے تو گائز ویڈیو کو سیو کرنے کے لیے سمپلی آپ نے یہاں سے شیئر والے بٹن پر کلک کرنا ہے شیئر والے بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے ایکسپورٹ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد گئیس یہ ویڈیو آپ کی گلنے میں سیو ہو جائے گی سو گئیس یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ اس طرح کی ایڈیٹنگ ویڈیوز ہم اس چینل پر لاتے رہتے ہیں سو گئیس ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں